میری پہلی پرتکلیہ تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے بہت باریکی سے ہر ایک وشے کو دیکھا ہے جو میں نے سنا چیف جیسٹس جو پڑھ رہے تھے اس میں ایک ایک کلوز ایک ایک سب کلوز کو انہوں نے دیکھا ہے اور سب پرستیتیاں دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک نتیجے پہ پہنچے ہیں میں اس کا ثوابت کرتا ہوں کیونکہ بہت دنوں سے یہ بات ہوا میں تھی تو اب کم کم سپشٹ ہو گیا ہے کہ جو ہوا وہ ویدی تھا راجنیتی گروپ سے چاہے کوئی سمجھے کہ نہیں ہونا چاہیئے تھا وہ بات اور ہے لیکن لیگل درشتی کون سے نیایک درشتی کون سے وہ ویدی ہے ایک تو بات ہی ہو گئی دوسری دو باتیں بڑی اچھی سپریم کورٹ نے کہی میں تو چندرچوڑ جی کو اور سپریم کورٹ کو بتائی دیتا ہوں ایک تو انہوں نے کہا کہ جلد از جلد ہماری سٹیٹھوڈ پھر سے ملنی چاہیے میں آرم سے کہہ رہا تھا کہ جو جمہو کشمیر کو کاٹ کے دو حصے میں گرکیا اور اس کو یونین ٹیٹری بنا دیا وہ ہمیں سویکار نہیں تھا کسی کو بھی کسی کے گلے سے نہیں اتر رہی کیونکہ جمہو کشمیر ایک بہت وشیش راجہ تھا پہلے کہتے تھے یہ مکٹ ہے یہ بھارت ورش کا یہ ہے مکٹ کیا رہا پھر ہریانہ اور ہمارچل سے بھی نیچے آگئے اس یونین ٹیٹری بن گئے تو وہ جلدہ جلد میں خمجھتا ہوں میری موڈی جی سے بھی یہی پرارسنہ ہوگی کہ اب وہ جلدہ جلد راجت کا درجہ دے دیں یہ ضروری نہیں کہ پہلے چناؤں ہوں پھر اس کے بعد راجت کا درجہ دیا جائے بلکہ اگر چناؤں ہوں تو راجت کیلئے ہوں یونین ٹیٹری کیلئے کیوں ہوں تو دوسری بات یہ بنتی ہے کہ انہوں نے یہ کہا اور اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ چناؤں ہو جانے چاہیے ستمبر دوزار چاہتھ وہ بھی بہت اچھی بات ہے کیونکہ بڑی دیل سے چناؤں نہیں ہوئے ہیں اور کچھ سے لگتا تھا کہ کچھ اس کو آگے چلانے کی کوشش کی جا رہی تھی تو ٹھیک ہے اگرے ساہ تک انہوں نے کارید دے دیا ہے سمیں دے دیا ہے یہ کہوں گا اس کے بارے میری اپرتی کیا ایک بات میں اس پہ اور کہہ دوں مجھے پتہ ہے کہ جمہو کشمیر کے کچھ روہوں کو یہ نرنے اچھا نہیں لگے گا کیونکہ میری ان سے رائے ہیں ان کے ہمدرد ہونے کے ناتے کیونکہ میں بھی تو جمہو کشمیر کا ہی ہوں ہمارا اس سارا اگر راجعہ اکھرا تو جمہو کشمیر کی وجہ سے ہوتا ہے تو ان سے میری پراتنہ ہے کہ اب وہ اس کو سویکار کر لیں اب کوئی بیرود کرنے کا لاب نہیں ہے اب وہ راجعہیتی کے لیے تیار ہو جائے جب چناؤں ہوں تو چناؤں ڈٹھ کے لڑے تو اپنی شکتی جو ہے وہ چناؤں میں لگائیں بجائے اس کے کہ اس کے بیرود ہاتھ پر کائر اکرم کریں یہ میری ان سے یکتیگت پراتنہ ہے اور میں جانتا ہوں کہ کئی لوگ بہت دخی ہوں گے کئی لوگ بہت پسند ہوں گے کئی لوگ بہت دخی ہوں گے لیکن اب مشہوں میں کئی باتیں ہوتی ہیں جیون میں جو اچھی بھی لگتی ہیں لوگوں کو بھوئی بھی لگتی ہیں تو اس کو اب سویکار کر لینا چاہیے سب کو اچھے حضے سے تاکہ جو بدمزگی ہے جو ایک کڑا کڑواہٹ ہو گئی ہے وہ دور ہو جائے اور جمعہ کشمیر کے لوگ پھر سے ساہم آنگی سے اور خوشحصروبی سے پسندتہ سے آپ سے مل کے رہے سر کیونکہ یہ پہنس ہے